تو میرے چینل کو سسکرائب کریں یہ جو کالے رنگ کا بٹن آپ کو نظر آرہا ہے اسے دبا دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن بھی نظر آرہا ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو چلیں جو میں یوٹیو فیملی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے پنجیریاں تو بہت کھائی ہوں گی کیونکہ میں نے بھی آپ کو ایک پنجیری زبردستی بنا کے دی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ وہ مزے سے بنتی اور مزے مزے سے لوگ کھاتے ہیں تو آج میں لائے ہوں آپ کے لیے پینیوں کی ریسپی کیونکہ ایل سی کی پینیوں جو بنتی ہیں وہ بہت ہی مزے دار بنتی ہیں اور بہت ہی طاقتور ہوتی ہیں یہ آپ کی پینیوں میں درد ہوتا ہے جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو آپ یہ کھا سکتے ہیں بزرگ بھی کھا سکتے ہیں اور جوان بھی کھا سکتے ہیں اس میں کوئی تینچن نہیں ہے کوئی بندہ ڈائٹ پی کر رہا ہے تو وہ بھی کھا سکتا ہے اور آپ اس کو پنجیری کی بہن بول لیں بھائی بول لیں اس کو اس کی خالہ بول لیں چاچی بول لیں کچھ بھی بول لیں بہت ہی ذائقے دار اور بہت ہی مزے دار تو چلیں اسے بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے تو چلیں جی قائز پنڈلیاں بنانے کے لیے ایل سی کی پنڈلیاں بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے لے لیے کڑائی اور کڑائی میں آپ نے ڈال دینا ہے سب سے پہلے یہ میں نے لیے 200 گرام تو یہ اس میں آپ نے فرائی کر دینی ہے ساتھ سے آٹھ منٹ اس کو لگیں گے فرائی کرنے میں اور یہ فرائی کر دینی ہے جو بھی آپ نے اس کا کلر دیکھیں گے چینز اور خوچبوش میں آنا شروع ہو جائے گی تو آپ نے اس کو بن کر دینا چولے کو اور کوئی چیز آپ نے پھر اس کڑائی میں نہیں رکھنی جو چیز بھی میں اس میں فرائی کرتا رہوں گا وہ آپ کے سامنے نکالتا رہوں گا تو آپ نے کسی اور کے ساتھ باتیں نہیں کرنی کیونکہ اس میں بہت ٹیم لگتا ہے تو یہ ایسے آپ نے ہلاتے رہنا ہے اس کو ماشاءاللہ سے ایسا ایسا کلر دیتی آ رہی ہیں آپ نے ایسے اس کو فرائی کر لینا 6 سے 7 منٹ ہلکی آنچ پر فرائی کرنا ہے اگر تیز آنچ کریں گے تو یہ بیچ میں سے مزہ سے جمپے لگا کے روڑنا شروع ہو جائے گی اس باتیں اسی لئے نہیں کرنی کسی کے ساتھ تو آپ نے اس کو جلانا نہیں ہے کسی چیز کو بھی آپ نے پھل پکانا نہیں ہے تیار نہیں کرنا ہے اما انہیں اس کو ہلاتے ہی رہنا سب چیزوں کو ہلاتے ہی رہنا ہلاتے ہی رہنا جو چیز فریز کریں گے اس میں آپ نے ہلاتے ہی رہنا اس میں اگر آپ اس کو زیادہ فرائے کر لیں گے تو آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا وہ ذائقہ نہیں آئے گا جو اس میں آپ مجھے مجھے سے کھانا چاہتی ہیں تو اسی لئے آپ نے اس میں اور اس میں انرجی بہت لگتی ہے آپ نے اس کو صبح کے ٹیمپ بنانا ہے کیونکہ صبح صبح انسان کے پاس انرجی ہوتی ہے تو اس میں کم سے کم تین گھنٹے تو لگی جانتے ہیں ماشاءاللہ کلر اس میں آ چکا ہے 5 سے 6 مینٹ ہو گئے مجھے فرائی کرتے ہوئے تو آپ نے چولہ پھر کر دینا ہے بند چولہ بند کر کے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں بات نکال لیتے ہیں میں نے کڑھائی پھر گرم کر لیا اور اس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ ڈیسی گھی کٹ ایک چمچ آپ نے اس میں ڈیسی گھی ڈال دینا ہے اور اس کو گرم ہونے میں یہ ایک کپ میں نے لیے سو جی تقریباً اس کا وزن ہو جائے گا ڈیڑھ سو گرم یہ دیکھیں جی آپ نے اس کو ایسے پھر فرائی کر لینا ہے اس کو بھی ہلکیاں اس پہ اور اس کو بھی ہلاتے رہنا ہے تو اس کا کلر خراب نہ ہو جائے ہر چیز آپ نے فرائی کرنی ہے تو ہلاتے ہی رہنے اس کو میں نے اسی لیے آپ کو دیکھیں ایک ایک چیز کر کے بتاتا ہوں کہ ایک ایک چیز دیکھتے بتاتا ہوں آپ نے کوئی چیز میس نہیں کرنی ہوتی اور مجھے آپ نے بتانا ہوگا کومنٹ میں کہ بھائی آپ کی جو پنڈلیوں والی پنجیری ہے وہ بہت ہی زبردست بنی ہے یہ دیکھیں آپ نے ایسے اس کو بھی ہے فرائی کر لینا ہے ایسے اور اس کو بھی نکال لینا ہے اس کو نیچے سے جلنے نہیں دینا ہے کڑائی آپ نے بند کر دینا ہے اور اس کو جلنے نہیں دینا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہماری سوجی بھی تیار ہو چکی اور دیکھیں کلر اس کا تیز چینج نہیں ہوا ہے یہ دیکھیں آپ نے پھر چھولا بن کر دینا ہے اور اس کو بھی اتار لینا ہے اگر اس میں کڑائی میں کوئی چیز بھی آپ چھوڑ دیں گے تو یہ نیچے سے پھر جل جائیں گی تو آپ نے اس کو ایسے نکال دینا ہے کیونکہ یہ بھی فرائی ہو چکی ہے اور آپ نے زیادہ فرائی نہیں کرنی اس کو اس کو بھی ایسے دشوڑ کر دینا اور یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی تو ہم اس کو پھر بھاری پیس لیتے ہیں چلیں چلیں جی ابھی سوژی ہم نے نکال لیا اور اب میں نے جتنا سوژی ایک کپ لی تھی اس کا ڈبل میں نے لے لیا اٹھا گندوں کا آٹا اور آپ نے آٹے کو پہلے اس کو دو کپ میں نے آٹا لے لیا آٹے کو پہلے آپ نے اس میں ایسے فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے جیسے یہ فرائی ہو جائے گا اس میں پھر ایسے آپ نے بیچ میں جگہ بنانی ہے اور اس میں ڈال دیں گے دو چمچ تیر گئی کے دےشی گئی کے تو دیکھیں جی ما شاء اللہ سے آٹے کے ہمارے کچھاپن جو ہو دور ہو چکے آپ نے بیچ اس میں اسے بیچ میں جگہ بنا لنی ہے اور اس میں ڈال دینا ہے دو سے ڈھائی چمچ دیسی گھی کے اپنے ایسے ڈال دینا ہے اس میں اور بہت ہی مزیدار اور دیکھیں گے ماشاءاللہ واؤ واؤ اور آپ نے پھر اس کو ایسے مکس کر لینا ہے اور پکا لینا ہے اس کو مکس کر کے پھر اس کو بھی نکال لینا ہے پلیٹ میں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوشبو چیک کریں خوشبو جب آتے میں آنا شروع ہو جائے گی سو جی میں آنا شروع ہو جائے گی تو ایسے سمجھیں خوشبو جار پک چکی ہے یہ اور آپ نے پھر اس کو بھار نکال لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو ایسے مکس کر لینا ہے ایسے یہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی یہ پک چکا ہے تو اسے نکال لیتے ہیں بھار تو دیکھیں یہ اکڑائی میں نے لے لیا ہے اور اس میں میں لیا چھل اسے گوند بھی کہا جاتا ہے یہ سو گرام ہے اس کو آپ نے اس میں شامل کر دینا اور اس کو پکا لینا ہے آپ کو یہ پکے گی جب تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ دانا دانا ہو جائے گی اور ہاتھ اس کو لگائیں گے پھول جائے گی ہاتھ اس کو لگائیں گے تو یہ ٹوپنا شروع ہو جائے گی تو آپ نے اس کو بھی پنیوں کی پنجھری کیسے بنی ہے پینیوں کی ریسپی اور بہت ہی مزیدار سی تیار ہوگی اور آپ نے مجھے کومیٹ میں بتانا ہے کہ آپ کی پینیوں کی پنجھری کیسے بنی ہے چیڑ سے ہو گئی ہے تیار گوند بھی یہ دیکھیں پھول چکی ہے اور آپ نے ایسے اس کو چک کر لینا ہے یہ ٹوٹ رہی ہے یعنی یہ دانا دانا ٹوٹ جائے گی ایسے تو اس کو نکال لیں گے اور اس کو پھر باریک پیچھ لیں گے اس سے نکال دیتے ہیں چولہ آپ نے بند کر دینا ہے ماشاءاللہ سے کڑائی میں نے رکھ دیا پھر اس میں تیل ڈال دیں گے ایک چمٹ دیسی گی ایک چمٹ ڈال دیں گے اس میں اور یہ سو گرام میں نے لیا ہے بادام یہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے سو گرام اس میں افروڈ بھی شامل کر دینا ہے اور سو گرام اس میں لیے میں نے چاروں مگز یہ بھی اسی میں شامل کر دیں گے اور اس کو پھر لیں گے فرائی اور آپ نے ان کو ایسے پھرائی کر دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے یہ اکھروٹ بادام اور یہ اپنے چانہ میں انکار بیچ کربوزے کے بیچ چاروں مگز یہ ہو چکے ہیں فرائی اب ان کو کریں گے نکال لیں گے اور ان کو باریک ٹیس لیں گے تین سے چار منٹ آپ ایسے ایسے لائیں گے اور فرائی ہو جائیں گے یہ کلر دیکھیں گے آپ چینج ہوتا جائے اور خوشبو چیک کریں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدہ خوشبو آ رہی ہے اسے آپ نکال لیں گے ہمارے چیزیں ساری ہو گئیں آپ کو باریک ٹیس پوٹر بنائیں گے ہمارے چیزیں ساری ہو گئیں آپ نے کو باریک کی اس پورٹر بنا رکھوں موسیقی 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 یہ دیکھیں دانا سے تھوڑی باری کر لینے آپ نے اس کو اور یہ LC ہے یہ LC بھی اس میں شامل کر دیں گے تو اس کو آپ نے کر لینا پھر mix اور پھر بنائیں گے اس کی چاشنی چاش بنائیں گے اس کی گڑکی اور چینے کی وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو بنائیں گے پھر لڈو تو چلیں گے اب میں لگیں چاش بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لے لیا دو کپ پانی کے جو دو کپ سوجی اور آٹا لیا تھا میں نے کپ وہ ہی بلن لیا پانی کا اور اس میں بنانے کے لیے میں نے لیا یہ تقریباً سو گرام ہے اور اس کے آٹھ چمچ ہوئے تو آپ نے آٹھ چمچ شکر کے اس میں ڈال دینے اور میں نے تقریباً چار چمچ اس کے چینی کے لیے چار چمچ آپ نے چینی اس میں ایڈ کر دینے تو اس کو دو بوائل دینے اور یہ پک جائے گا دو بوائل دے کے اس میں بھی ڈالیں گے دو چمچ دیسی گی اور دیسی گی اس میں ڈالیں گے تو اس میں زائکا اور تیسٹ زبردست آئے گا تو ہاتھ چیز میں نے آپ کو سامنے دکھائیے دیسی گی میں بنا کے دیسی گی کا مزہ تو آپ کو پتہ ہے تو دیکھیں یہ ہمارا پانی کو آ چکا ہے بوائل چاش نہیں جو ہم چاش بنا رہے ہیں اس کو بوائل آ چکا ہے اور بوائل آتا ہی آپ نے اس میں ڈال دینے دو چمچ دیسی گھی کے اس کو پھر مکس کر لینا اور اس کا ٹیسٹ اور دوبالا ہو جائے گا مزہ آ جائے گا مزہ تو چاشنی ہماری دیکھیں ماشاءاللہ سے ایسے آپ نے بلکل گاڑی نہیں کرنی ہے اگر آپ نے اس کو گاڑی کی تو یہ گاڑی پھر سوپ جائے گی اور گھر گیا وہ پھر چپک جائے گا سارا تو وہ گٹھے گٹھے سے بن جائیں گے تو آپ نے ایسے تھوڑا سا اس کو پکانا ہے گھی کو اور پانی کو بوائل آئیں گے دو تو آپ نے پھر اس میں شامل کر دینا اور اس کو گرم گرم ہی مکس کرنا ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ایسے چاش ہو گئی ہماری تیار اچھے طریقے سے بوائل آ چکے ہیں اس کو دو سے تین آپ نے ایسے بوائل دینا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے گھرہ نہیں کرنا آپ نے اُبالتی ہویا اور اس میں پھر پرات میں میں نے وہ ڈال دیا وہ برتن میرا چھوٹا ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ڈال دیا اور یہ گرم گرم ہے تو میں نے بلا شیشہ ٹوپ نہ جائے تو آپ نے پھر ایک ہاتھ سے اس میں ڈالتے جانا ہے اور ایک ہاتھ سے اس کو مکس کرتے جانا آپ نے کوئی دوسرا بندہ ہو تو آپ کے ساتھ تو اس کو بولیں وہ مکس کر دے گا اس میں گرم گرم ہی ڈال دی ہے یہ دیکھیں آپ نے ایسے مکس کر دینا ہے اس کو اور آپ نے یہ گھر پہ ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کی پینجلیاں کیسے بنی ہیں تو دیکھیں جو میں شاء اللہ سے آپ نے ایسے ان کو مکس کر لینا ہے جیسے آٹے کو مکس کرتے ہیں تو آپ نے اس کو ایسے مکس کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا خوش کو جا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں پھر جیسے آپ ایسے اس کو دبائیں گے اس میں تیل اور نرمی آپ کے سامنے آ جائے گی تو یہ آپ نے ایسے پھر بنا لینا ہے اس کو اور میں گھر میں آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور کومنٹ میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کی کیسے بنی اور آپ نے مجھے لائک شیپ کمنٹ سسکرائب لازمی کر دینا آپ نے سسکرائب لازمی کیا کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے آپ کا پیار ہوتا ہے تو دیکھیں جی گائز ہماری پینیاں ہو گئی ہیں تیار اور ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں ایسے آپ نے پھر اس کو بنا لینا ہے دبا لینا ہے اور دبا دبا کے یہ دیکھیں میں ایسے تیار کر رہا ہوں تو آپ نے یہ گھر پہ ضرور ٹرائی کرنا ہے بڑے چھوٹے بچے بڑے سب کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ نے پینلیوں کا درد آپ کا صحیح نہیں ہو تو آپ نے مجھے پھر کومنٹ میں بتانا ہے تو آپ نے ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے شیئر سسکرائب لازمی کر دیجئے گا تھا کہ میں آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دے سکوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی